بہت سبت سچائے جوان مسئل کے لئے ہر عمر کا بندہ ان کو سنتا ہے اور سن کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ میرے مجھ سے لئے نکل رہے ہیں کارس میں جرے ہز کی ہاتھ کا کنن ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کس کو دعوت دے رہا ہوں آپ کی بھرپور تعلیوں میں بنتی شاہ صاحب شوارجہ بہت 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 خمال مسمات کی تو ایک کیا سب سے پہلے تو یہ کہ بیشتر کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ کچھ کا تو بہت برانہ کارکہ ہے نوید صاحب سے کچھ نہیں بتایا یہاں میں فضل بات شرک کیا کہ نوید صاحب یہ پہ سوز ہوا کہ انہوں نے اپنی کوئی تحریر پڑھ کر یا انہوں نے کچھ سکھا کہ انہوں نے آدم لوگوں کو ریفرس کی ہے کہ یہاں آئے اس پہلی ایک طرح سے اس بات کا اظہار ہے کہ نوید صاحب سے کلکل ہی آجنا نہیں ہوں مگر اس رویہ نے مجھے یہاں حیران کر دیا اور آپ یقین جانیے کہ مجھے اسے کہتے ہیں نا دنگ ہوئے مددوں بھی چکی تھی ہاں اس کی یہ کہ حادثے بھی پہ ادھر پہ اس ملک میں اتنے ہوتے ہیں کہ اب وہ آپ کے اندر ایک زخم تو لگاتے ہیں مگر آپ کو حیران نہیں کرتے ہیں مگر اس رویہ نے بلا مبالغہ مجھے آج میں دنگ رہ گیا ہوں اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ جب کچھ بن جاتے ہیں تو اپنی تمام تر توجہ تمام تر طوانائیاں تمام تر صلاحیتیں رہیں وہ اپنی پی آر پہ صرف کرتے ہیں اور ان لوگوں سے رابطہ اور بشتہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں سکے بھائی کو وقت نہیں دیتے لیکن کہیں سے اگر کوئی محاد نظر آنے کے امید ہو اس کے گھتنوں میں اس کے چلنوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں ایسے میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ان لوگوں کو یاد کرتا ہے جنہوں نے اس کی تعمیر میں لصہ ڈالا برسوں پہلے بیس برس پہلے یا تیس برس پہلے یا ایسے میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کیونکہ ہم خود یہ سمجھ گئے دیتانت داری سے جیسے یہ حسن بھائی پشید فرمائے ہیں بھائی ہے ہی کہ ہمارے دوست ہیں اگر میں سے بہت سارے دوستوں سے کبھی ڈیریکٹ نہیں سیکھتے ہیں مگر ہمیشہ ایسے سوچتے تھے کہ ہمی بھگڑ کے ہاتھ بھگڑ کے نہیں بھی سکھایا ہے تو یہ ڈیریکٹ میں صحیح مگر انڈیریکٹ ہمارے اسادزہ ہی ہیں مگر یہ رویہ اس سنسٹیویٹی تک تو کبھی ہمیں مجھے ایک سوچ کا دوسرا آدمی کی نہیں بلا ہے اس وقت میں میں آپ کو دیانت داری سے احبات کرتے ہیں نویس خانہ سوالے سے کہیں آگے نکل گئے جس میں مجھے اب انہیں رشک پہ آ رہا ہے کہ ہم تو اظہار بھی نہیں کر پائے جو بھی نیجی محفلوں میں یہ کہتے تھے اس بات کو مگر نویس صاحب نے نصف اس کا اظہار کیا آپ نے قرآنِ اسادزہ جن سے انہوں نے واقعیدہ جسے کہیے سیکھا اور جس سے انڈریکٹ بھی انہوں نے سیکھا ان کو بھی انہوں نے بہت ہی عزت سے مدھو کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی روایت کی بنیاد ڈالی ہے جس سے یہاں سے بہت سارے چراغ روشن ہو سکتے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں دیکھیں یہ بڑے رویہ جو ہیں وہ ایسی تو نیگٹیو ایک کرم ہے وہ مگر شائروں کا تو کام ہی آپ کو بتا ہے تضادات سے کھیلنا ہوتا ہے اور مضبط سے منفی اور منفی سے بضبط پیدا کرنا ہوتا ہے ہم سمجھتے کہ شہر کہوش بھی اسی سے ہوتا ہے تو یہ جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں جو متعدی بیماری ہوتا ہے یہ اللہ ہوتا ہے ہاں ہاں نہیں یہ جو متعدی بیماری انسان کہتے ہیں لگ جاتی ہیں لگ جاتے ہیں لگا جاتا ہے یہ بھی اپیٹیمک ہوتے ہیں اچھے روئے یہ بھی ایڈیٹنٹ ہوں تو وہ بھی چراغ سے چراغ تھا میں اس کا حصہ دیتا ہوں دیکھیں اپنے تبیز صاحب نے مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا بھائی سمجھ رہا تھا ایسا بھی لوگ بلاتے ہیں اپنے شورائے کرام کو شیخی صاحب کیا سب ایڈمائر شیخی صاحب کہاں چلے گئے چلے گئے شیخ صاحب تو ہم اور دیگر لوگوں کے ایڈمائر ہیں اسی طرح سے ایک محفل ہوگی اور جلیے میں ایڈیوز کا حصہ بن جائیں گے لالہ جیتی کے لئے حسن صاحب بھی آرہے ہیں اکھی باری کا بھی شیخی صاحب سے ہماری قرآنی یادیں ہیں تو اس طرح ایک محفل ہوگی کام سی مگر ایک محفل اتنی خاص ہوگی اس کا مجھے بلکل میرے دھر کو سام دماغ ہوں اپنے بہتا ہوا یہ بھی اپیڈیمک ہوتے ہیں اور یہ روئیے بھی اچھے روئیے بھی چھوٹ کی بیماری کی طرح کہ میں وہاں بہتا ہے سوچ رہا تھا کہ میں جب واپس جاؤں گا تو میں اپنے سرگوضہ کے ماضی کے بچپن کے ان دوستوں کو تمام دوستوں کو جو زندگی میں کسی وجہ سے ہی بھی دنیا کی رحیس میں آگے لے کر سکے خاص طور پر اس حوالے سے وہ دوست جو کوئی کہیں پوسٹ ہے کہیں کسی کہیں پوسٹنگ آئے مثال کی طور پر میرے خیر بہت قریبی دوست تو نہیں ہیں جنبابر جنبور کمانٹر کراچی ہیں وہ ان میں ایک ہی سکول کے پڑے ہوئے ہیں سرگوضہ کے تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنے میں تمام دوستوں کو اکھٹا کروں گا اور ایسی ہی ایک تغریب جو ہے وہ پوسٹ کرنے کی کوئی ہے اس کے فیڈل کے پی ایف کے جہاں ہیں اب وہ اگرچ کون پر رہا دیں اس زمانے کے میں اس حادثہ کو ریکوست کریں گے ہم اسی طرح تعظیم سے انہیں بلائیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے ہماری تعمیر میں کتنا اہم کردار ادا کیا اور ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم اپنے ماباب کی طرح آپ کی رسپیکٹر یہ میں سمسوں کے چتنی بھی نمیس صاحب کشتی دعات دی جائے اس کو تحریف کی جائے تو کم ہے آپ کیا کریں گے یہ آپ جانیں گے تو میں نے آپ کو اپنے دل کی بات بتائی اور میں اس کے ثموت کے لیے میں حسن بھائی کو بھی پوشش کروں گا کہ یہ بھی وہاں آنے تاکہ یہ لگے گی میں نے اسے خانی بھولی جنرملی خانی بھولی مجھے بہت ہی جذباتی ہوا ہے اس محفر میں آنے اس کے دنیا کا بھی یہ سماجی رویہ بھی یہی کہتا ہے انسانی تاریخ بھی یہی کہتی ہے اور پھر ہم جس مذہب سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا جدین اسلام ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اسلامی فلوسفی کیا ہے کہ دیکھئے آپ کے تین طرح کے باپ ہوتے ہیں ایک وہ جو آپ کے والنین جو آپ کو جنم دلتے ہیں پالتے پوچھتے ہیں پھر جو آپ کا گناہ رشتہ بنتا ہے آپ کے ساتھ سوزر ہوتے ہیں اور پھر وہ شخص یا شخصیت میل یا فی میں جس نے آپ کو پڑھایا ہوتا ہے تو وہی اہمیت ہے کہ اسی خانے میں یہ لوگ آتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تازین بھی اور ان کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں عمر کے سسن اور کیا چاہیے ہوتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے ہم سے تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا پیار اور اکرام چاہیے ہوتا ہے ہمارے اسادزہ کو بھی بس یہ ہی چاہیے ہو لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں کچھ وہ ہو تو جیسے آقا نے فرمایا تھا کہ ہمارے وجود پہ بھی آقا ہے تو یہاں سے کاردوالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاہد فرمایا اس کا مفہوم تھا کہ تمہارے اس وجود پہ بھی ہنٹیوں پہ اس سکن پہ بھی تمہارے والدین کا خاصتہ پہ والد کے والد سے مخلوق ہو لی اس کا حق ہے تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اس رویہ کی نبی صاحب کی ان کی اہلیہ کی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہیں اور یہ یہ تحریک آگے بڑھتی ہے جس کو بڑھنا چاہیے کیونکہ میں آپ سے وعدہ رکھے جا رہا ہوں کہ اگلے پانچھے مہینے میں انشاءاللہ تعالی میں اپنے اسادزہ کے لیے اپنے تمام دوستوں کو جاتے ساتھی پہلا کام یہ کروں گا کہ میں انہیں فون کروں گا ایک گرم بناوں گا اپنے اسادزہ کے لیے اندار تقریب جو ہے ان سب کے لیے ہموں نے پتہ دے گی بہت شاہر یہ ایک مثال کام ہے جو آج اور اب مجھے نبی صاحب نے حکم دیا تھا بہت ساری غزنوں اور نظموں میں جو کہ میرے خیال میں اس لیے مشکل ہو جائے گا ان کی حکم کی میں حکم عدولی بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر وقت ہے نہیں میں نے صرف یہ کیا کہ اس وقت کو میں نے جو میرے دلی جذبات تھے اس کے اظہار میں میں نے استعمال کیا ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ پوری دنیا کے روئی ہے البرٹ کامو جو بہت بڑا ایک فلسفی تھا اپنے رائے انگلسز ہیں نوبلس یہ اکیب آئیٹ اپنے شعبہ ہے تحقیق کا واقعی میں ہمارے پڑھنے لکھنے والے دو جانتے ہیں البرٹ کامو جو ہے یہ دنیا تھا میرا حافظہ اگر ٹھیک کام ہے وہ فرانس کیا تو بہت مسائل تھے اور غالباً سب سے کم عمر نوبل پرائز وینرز ہیں پرائز وینر ہے وہ البرٹ کامو بھی ہے چھو چھوالیس برس کے وقت میں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس سے کم عمر کسی دیا دیب کو بلا اس کے بھی بھی ملا برس چھوالیس وقت میں ان چندوں میں ہے جو بہت پیتے ساکر ٹھیک کہہ گا تو بہت دو دین لوگ آپ کو اصبائی گناتے ہیں اور ایک انقلاع بابا کیا اپنے سوچ کے حوالے سے جو فلسفہ ایکس ایکس کنشنلزم کا دیگر یہ ہوا ہے کوئی لمبی قیس ہو جائی مگر آپ دیکھئے کہ جب کامو کو وہ ملا ہے نوبل پرائز منا ہے تو الجیریا میں مٹھا اور فرانس میں جب وہ گیا ہے اور فرانس میں بہت مشکل دن تھے جیرینس کے لیے اس زمانے میں داخلہ واخلہ بھی ہونا مشکل تھا دیگر بھی مشکلات تھیں جس شخص نے ہاتھ پکڑ کے پہلی مرتبہ اس کا سکول میں داخلہ کرایا تھا اس استاد میں الگر کیامرے میں جب اس نے نوبل پرائز منا ہے اپنا وہ نوبل پرائز اپنے اس استاد کے نام کی تو جہاں بھی سینسٹیو اور جہاں بھی ایک دل رکھنے والا سوچ رکھنے والا ذہن پایا جائے گا وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ میں آج جو کچھ ہوں وہ اپنے اسادزہ کی اپنے بزرگوں کی بزرگوں کی تو میں آپ کو بہت مبارک بات دوں گا میں نویز صاحب کو بھی بہت مبارک بات دوں گا یہاں جو آپ کے اسادزہ تشریف لائے اس حوالے سے جس سینسٹیویٹی سے نویز صاحب سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے اسے دیریکٹ بیگر جانوے کے نمبر نہیں بھی بتے کی آئیں اس میں پھر بھی یہ ہمارے اسادزہ ہیں یہ ہمارے لئے ایسے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں پسی شاہ کے لئے بھی حسن بھائی سے بڑے ہیں سینئر ہیں ان کے لئے بھی دیگر لوگوں کے لئے بھی اوہر آل بلکہ آج میں آپ آپ کو بتاؤں آج اس معاشرے میں آپ جو نفسہ نفسی جو مارا ماری جو تفریق کاری جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اسادزہ کو وہ احترام وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستقل تھی اگر ہم نے اپنے اسادزہ کو وہ مقام وہ احترام دیا ہوتا تو آج ہم حالت امن میں رہ رہے ہوتے ہیں آج جو کچھ ہم چھیل رہے ہیں یہ اس کی سزا ہے آج بھی انگا احترام کیے نبی صاحب کی طرح محترمہ کی طرح اس اورگنیزیشن کی طرح آنے والے ابنوں میں آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے قومیں جو ہیں وہ پلوٹ سے پرمٹ سے اور پلازوں سے ہاؤسین سوسائیٹی سری بنتی رہے ہیں وہ میں جو ہے وہ استاد بنائے رہے ہیں میں سارا بھوک میں چونکہ بڑی جذباتی ہو رہے ہیں لیکن میں تلوگ سنڈائیل میں کی شہاب میں آپ کو دنیا فرید تھی دنیا فرید تھی غم ایے دنیا فرید تھا سچ پوچھیے تو سارا تماشا فرید تھا چونکہ سے چونکہ دنیا فرید تھی غم ایے دنیا فرید تھا سچ پوچھیے تو سارا تماشا فرید تھا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا اور جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سبھی سمجھا جس جس کو میں سمجھنا سکا لیک تھا وہ شخص جس جس کو میں سمجھنا سکا لیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریق تھا فریق تھا اور آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پر گیا جب میں جب یہ شیر مکمل کر لیتا ہوں تو جو ہماری شادی شدہ خواتین اور پہنے وہ سب سے زیادہ اس کو سمجھتی بھی ہے اور لفت بھی نہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ سو میں سے نا اگر میں سو فیصد کہتی ہے یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے جس جس کو میں سمجھنا سکا لیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریق تھا آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریق تھا آیا اور آکے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریق تھا آشے سنے گا سن بھائی کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا ترے فریق میں آنا فریق تھا تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا ترے فریق میں آنا فریق تھا اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریق تھا دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریق تھا اور یہ بالگال آنکھیں یہ تھوڑی یہ ہونٹ دل یہ بالگال آنکھیں یہ تھوڑی یہ ہونٹ دل کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریق تھا کیسے تجھے بتائیں کیا کیا فریق تھا اور وہ حسن بھائی نے سنا ہی نا اپنی دوست کے ساتھ ہمیں تو دوستی و دوستی کی اجازت نہیں کسی سے بیگم ایلیہر بنے کچھ اشار کہہتے ہیں میں نے کہا وہ میں آپ کو سنا رہتا ہوں ہماری تو پرانی دوستی ہمیں چھڑوا دی انہوں نے میرے بھی چھڑوا دی باگی تو چھڑ دی گیا آلمگیر یہ بسہ ہے تو دو ملکلی تعداد تھے تفاق سے اور ایک کچھ اشارت میں نے کہہ دیا میں وہ آپ کو سبھی سنا رہتا ہوں مختشورٹ کر کے عمر یہ جس کے نام کی ہوئی ہے عمر یہ جس کے نام کی ہوئی ہے اس کو خوش دیکھ کر خوشی ہوئی ہے عمر یہ جس کے نام کی ہوئی ہے اس کو خوش دیکھ کر خوشی ہوئی ہے بات بے بات ہس رہے ہیں ہم بات بے بات ہس رہے ہیں ہم ایسا لگتا ہے ہم نے پی ہوئی ہے بات بے بات ہس رہے ہیں ہم ایسا لگتا ہے ہم نے پی ہوئی ہے اور لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے ہم تم ہیں مہتاب ہے اور رہ گزار ہے چاروں میں دوستی بھی بہت بائیدار ہے ہم تم ہیں مہتاب ہے اور رہ گزار ہے چاروں میں دوستی بھی بہت بائیدار ہے خطبر ہے اختیار بلا کا اسے مگر خطبر ہے اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے خطبر ہے اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول وہ شوکیاں بھی کرتے ہوئے باوقار مستی میں جیسے جھومتے سورج مکی کے پھول وہ شوکیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے پانے کے واسطے مجھے پڑتی ہے وہ نماز پانے کے واسطے مجھے پڑتی ہے وہ نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے مہنگے لباس والے سب ہی مان پڑ گئے سادہ سی ساڑی میں وہ بہت شاندار ہے اور دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار ہے ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار ہے اور آنے کے باستے مجھے پڑتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے دیکھا سفر کا بیگ تو آنسوں نکل پڑے دیکھا سفر کا بیگ تو آنسوں نکل پڑے معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے دیکھا سفر کا بیگ تو آنسوں نکل پڑے معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے ہے انتزاج دور جدید و قدیم کا ہے انتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار میں بھی تو چاہتا ہوں اسی بھی بکاو سے وہ فقر ہے غرور ہے میرا بکار ہے اور میں آخر میں آپ نے دیکھ اکشے بس اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کے سبیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے باغت کر دو چکیہ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو چکیہ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کے سبیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا گنگن ہوتا کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا گنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے امان کے ساتھ اپنی نازم سی کرائی میں چاہتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزانوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو کھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خجبوں سے مہک سا جاتا ہوں کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا گنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے امان کے ساتھ اپنی نازم سی کرائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرصت کے خزانوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو کھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خجبوں سے مہک سا جاتا جب کبھی مونڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے بھوٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا چھپیا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک ٹکیہ بنایا کرتی رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک ٹکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھڑا کرتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک ٹکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری ظلفوں کو تیرے گال کو چھڑا کرتا مجھ کو بیتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشاہ میں تیری روح کے گنشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگل میں کھنکتا رہتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سبندن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سبندن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا گنم ہوں جو اسادزہ قرآن یہاں شیبہ نبی صاحب کے خاص طور پر احسن بھائی یہاں دیگر آب آب رہا تھا میں نے ایک نسبر کی والدہ کے لیے لکھی تھی میں تمام جو اسادزہ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کی نظر اس کے دوشے ضرور کرنا چاہوں گا آپ کی تازم میں آپ کے احترام میں یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت کے نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے تمہارے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں جہاں جہاں ہے میری دشمنی میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے بہت بہت آپ کی بھرپور تعلیہ آنے چاہیئے سب سے فیورٹ شائع موسیقی